السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ تھا پڑوس میں ایک دعوت ہوئی آیت کریمہ بلکے آیت کریمہ میں ہم لوگ تو پڑھنے تو نہیں گئے لیکن دعوت خبول کرنا تو پڑوس کا حق ہے بلکے ہم دعوت کھائے یہ جائز ہے کیا یہ پوچھنا کھا کونسی مناسبت تھی اصل میں آیت کریمہ جو پڑھا جاتا ہے دانوں پر تو وہ اس کی مطلب مناسبت تھی گیدرنگ تھی اس کی اور وہ آیت کریمہ کے بعد کھانے کا انتظام تھا تو سسطہ کہتے ہیں کہ پڑھنے تو نہیں گئے لیکن چونکہ دعوت تھی دعوت قبول کرنا چاہیے تو اس لئے دعوت میں شرکت کیے تو وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے انہوں نے صحیح کیا یا غلط نہیں آپ کو نہیں جانا چاہیے دیکھئے دعوت قبول کرنا یہ حق ہے پڑوسی کا لیکن اگر وہ دعوت اس دعوت کو غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے تب اس کا حق نہیں ہے آپ بتا سکتی تھی کہ دعوت آپ کی دعوت قبول کرنا میرے لیے یہ آپ کا حق ہے میں ضرور قبول کروں گی لیکن جب اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے گا یہ بیدات ہے جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس بیدات کو آپ سلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو باقاعدہ منا رہے ہیں مناسبت کی طرح سے اور اس مناسبت سے آپ ہم کو دعوت دے رہی ہیں تو ہم معذرت خواہ ہیں آپ کو اگر دعوت دینا ہے آپ کسی اور جو ہے عام دنوں میں آپ دعوت دیجئے ہم بلکل آئیں گے لیکن ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے دیکھیں آپ کو نہیں پتا تھا آپ چلی جائیں آئندہ اس کا خیال لگیں کوئی کفارہ نہیں ہے اللہ رب العالمین بخشنے والا